اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ہے ویکٹرز پہ تو دیکھیں گے کہ ویکٹرز کیا ہے ویکٹرز کو کیسے جمع کیا جاتا ہے کیسے سبٹریکٹ کیا جاتا ہے ہیڈ کرنا سبٹریکٹ کرنا اور اس کا سبٹریکٹ کرنا یہ اس کی مین مقاصد ہے تو ویکٹرز سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے سکیلر سکیلر وہ چیز ہوتی ہے وہ کوانٹیٹی ہے کہ فیزیکس میں جس کی میگنیٹیٹ ہوتا ہے صرف اس میں صرف اس کا میگنیٹیٹ ہوتا ہے نمبر ویلی ہوتی ہے اور ساتھ اس کے یونٹ ہوتا ہے جیسا کہ اگزیمپل نظر آ رہی ہے ساتھ سپیڈ ہے تو اس کی ایک سکیلر کونٹیٹی ہے تو نمبر ویلی ہوتی فائیب اور میٹر پر سیکنڈ اس پہ یونٹ آئیس ہی طرح ڈسٹینس کا ہے ٹوٹی فائیف میٹر اور ایج ٹوٹی سکسٹین یئر یہ ہوگی سکیلر کونٹیٹی ویکٹر کونٹیٹی ویکٹر کونٹیٹی وہ ہے کہ جس میں فیزیکس میں ویکٹر کونٹیٹی اس کو کہہتا ہے جس میں میگنیٹیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈریکشنز بھی ہوتی ہیں تو اگزیمپل دیکھتے ہیں اس کی ویلوسٹی تھرٹی فائی میٹر پر سیکنڈ ٹورڈ نارتھ ایکسیلریشن ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹورڈ ساؤتھ ڈسپلیسمنٹ ٹوٹی میٹر ٹورڈ ایسٹ تو آئیم دسکس کرتے ہیں کہ ویکٹرز کو کیسے کیسے ویکٹر کو ایسے کی دکھایا گیا ہے کہ کونٹیٹی کے اوپر موورب میں کونٹیٹی لئے کہ اس کے اوپر ایرو کا نشان لگا کے ویکٹر کو ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہے ویلاسٹی کی صورت میں وی کے اوپر ایرو لگا ہوا ہے تو وی اس ایکوار ٹو ٹوانٹی تھری میٹر پر سیکنڈ نارتھیسٹ یہ نارتھیسٹ کیا ہے پھلا لیے دیکھیں کہ نارتھیسٹ نارتھ اور اس کے درمیان میں یہ واقعہ باقی اس کی ڈیٹیل ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ نارتھیسٹ یا کیا چیزیں ہوں گی تو ویکٹرز کو ایرو کے ساتھ رپریزنٹ کیا جاسکتا ہے ایرو ڈرا کر کے اب ایرو ڈرا کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ایروز کو جو ڈرا کیا جاتا ہے اس کی ٹوورڈ اس کی ڈریکشن ایرو کی طرف اور ایک خاص سکیل کے مطابق اس کو اتنا ویکٹر ڈزائن ڈرا کیا جاتا ہے مطلب یہ جیسے یہ ٹونٹی کلومیٹر اور ٹین کلومیٹر ٹونٹی کلومیٹر والا جو ہے وہ آپ کو زیادہ شو ہو رہا ہے اور ٹین کلومیٹر والا ہے وہ جو کم شو ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹا ایرو اور بڑا ایرو کیونکہ اس کی قانٹیٹی زیادہ ہے تو وہ ایک سپیسیفک سکیل کے مطابق اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا میکنٹیوڈ اس طرح رکھ لیتے ہیں جب دو ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے نا تو ان کے اس طرح ایڈ کرتے ہیں کہ ایک کی جو ٹیل ہے دوسرے کا ہیڈ جو پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل لگا دیں گے تو وہ اس کا سم ہو جائے گا اور رزلٹنٹ ویکٹر اس کا نکل آئے گا اس کے درا کرنے سے تو جیسے رزلٹنٹ گوز فرام ٹیل اے ٹو ہیڈ بی آف اب یہ ایکسابل دیکھتے ہیں کہ امین واکس فارٹی سکس پائنٹ فائی میٹر ایسٹ ایسٹ دین ایناڈر ٹوانٹی میٹر ایسٹ کلکلیٹ در اسپلیس میں دونوں کی ڈریکشن اسی طرف ہے تو مطلب ایرو ان کا سیم ہی ہوگا جس طرح یہ بھی آ رہا ہے کہ ریڈ ایرو وہ دوسرہ بلیو ایل ہو تو دونوں یہ مل کے جو رزلٹنٹ بنا رہے ہیں وہ اس کا کیا ہے پنک ایرو کی شورت میں آ رہا ہے اس کے ایک دوہ پھر دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اب نیکسٹ سب ٹریکٹ سب ٹریکٹ اس وقت ہوگا کہ جب وہ اپوزٹ ڈریکشن میں ہوں گے نا دو دو کوانٹریٹیز اپوزٹ ڈریکشن میں ہوگا تو وہ بڑی کوانٹریٹی میں سے چھوٹی کوانٹری سب ٹریکٹ ہو جائے گی اپوزٹ ڈریکشن میں تو یہ کیسے ہوگا وہی والی جو پہلے والی اگزیمپل ہے اس میں بتایا گیا کہ فارٹی سیکس پائنٹ فائیو ایسٹ اور اب ویسٹ میں بتا دیا تو ایسٹ اور ویسٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ پہلے ایرو کس طرح ہوں گے ان کے اب دیکھیں کہ جو پنک والا ایرو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کیونکہ یہ سب ٹریکٹ ہو گیا ہے فارٹی سیکس پائنٹ فائی سے ٹوانٹی تو اور یہ کیونکہ ویسٹ والا جو ویسٹ کی طرف ویسٹ ٹوانٹی وہ کم کونٹریٹی تھی وہ زیادہ کمانٹریٹی ایسٹ کی طرف تھی تو جو ایرو کا جو رزلٹنٹ ایرو ہے وہ ایسٹ کی طرف ہوگا اب اگر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ تو ویکٹر جو پہلے جمع سیدھا بتائے گے ایک کے ساتھ دوسرہ ہو گیا تو وہ تو جمع ہو گیا اگر ڈریکشن ڈیفرنٹ ہے تو پھر کہا اس کو جو ریڈ لائن کی صورت میں دکھایا گیا ہے ریڈ ویکٹر اس صورت میں ان کو ایڈ کریں گے ریڈ ویکٹر ان کا ڈرا کریں گے ایک مطلب پہلے کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے کی ٹیل پھر دوسرے کے ہیڈ کے ساتھ تیسرے کی ٹیل پھر تیسرے کے ہیڈ کے ساتھ چوتھے کی ٹیل اور پھر فائنلی جو لاسٹ اور پہلا ہے ان دونوں کو آپس میں ریڈ ویکٹر سے ملا دیں گے جو کہ اس کا ریڈ ویکٹر ہوگا جو کہ اس کا آنسر ہوگا سمجھے اب یہ دیکھتے ہیں گرافیکر ویکٹر ایڈیشنل کی طرح کرنی ہے اے پلس بی ڈرا سٹارٹ پوائنٹ کو ایک سٹارٹ پوائنٹ سے ڈرا کریں ڈسائیڈ آن سکیل سکیلڈ سائیڈ کر لیں کہ ایک کلومیٹر کو ایک کلومیٹر کو ایم ایم میں رکھنا ہے یا سیٹی میٹر میں رکھنا ہے جو کہ آپ پھرمانے کے مطابق آپ نے پیج کے حساب سے اس طرح کلومیٹر کو ہم سیٹی میٹر میں یا میلی میٹر میں کارکی کر سکتے ہیں ڈرا ویکٹر اے ٹو اے سکیل اور اسکیل کے مطابق اے ویکٹر ڈرا کریں پھر بھی اس کی ٹیل کے ساتھ بھی ڈرا کریں اور پھر ڈرا آلائن کنیکٹنگ وہ دونوں کے سٹارٹ اور سٹارٹ کے درمیان ملاک اس کا ریزلٹن ویلی ویکٹر نکالیں اب یہ دیکھیں اگزیمپل جو ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے تو دونوں صورتوں میں ایک ڈیفرنٹ ایروز سے ہو کے گیا ہے لیکن ریزلٹنٹ اس کا وہ ڈی جو ہے اس کا ریزلٹنٹ نکالا گیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں نان کو لینئر ویکٹر یہ کہا ہوتا ہے نان کو لینئر ویکٹر کیا ہوتا ہے جب دو ویکٹر پرپینڈکولر ہوں ایک دوسرے کے تو پھر ان کو فیسا گورت تھیوریم سے حال کیا جاتا ہے فیسا گورت تھیوریم جو ہوتا ہے مسئلہ فیسا گورت بڑا مشہور ایک چیز گر جاتے ہیں فیسا گورت تھیوریم جسو کہتے ہیں اس سے حال کرتے ہیں اور ایوان سکسٹی کلومیٹر نارت کی طرف تھا دونوں کو پہلے کو دوسرے سے کے پرپینڈکولر پر کیا اور اس کے بعد پھر ڈاٹڈ لین والا جو پنگ کہ وہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہو گیا اس کا اب اس کا اگر ویلیو نکال لی ہے تو فیسا گورت تھیوریم کے ثوریم اس کے ویلیو نکال لی جا سکتی ہے کہ بے سکیئر پرپینڈکولر سکیئر ایکوال ٹو ہائی پارٹینس سکیئر تو پھر اس کو ٹکالتے ہیں یہ جیسے دیکھیں سی سکیئر پلاس بی سکیئر یہ ہو جائے گا اور بانجے گا سی ایکوال ٹو ایسکیئر پلاس بی سکیئر انڈر روٹ تو اور سی ریزلٹنٹ ہوگا وان ٹوانٹی کا سکیئر لے لیگا وان سکسٹی کا سکیئر لے لیگا اور یہ سی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر آنسر آ گیا اب ڈریکشن کے بھرے میں کہ ڈریکشن کیا ہوگی ڈریکشن کس طرح کے کون سی ڈریکشن کیا ہے یہ کیسے جیسائیڈ کریں گے کہ یہ ڈریکشن کیا ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ ریڈ لائن دیکھیں یہ پرپینڈکولر ایک لائن اور ایک اس کے کراس میں یہ آگی اب ہم اس پہ دیکھتے تھے نارت ساؤت ایسٹ ویسٹ یہ ہم نے چار ڈریکشن 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 درا کر لی اب کوئی بھی چیز ہوگی جو ایسٹ کی طرف ہوگی تو وہ ای کی طرف جو ویسٹ کی طرف ہوگی ویسٹ کی طرف اور ساؤت کی طرف یہ ایک ہم نے یہ پہلے ڈریکشن کیا ہوں گی اب اب یہ جو ایرو ہے یہ کس طرف ہوگا نارت اور اسٹ نارت اسٹ نارت اسٹ اس کو کہتے ہیں کہ نارت اور اسٹ کے درمیان میں ہوگا اینڈ ٹو ای اور آپ دوسرا جیسے ای ٹو اینڈ جو نیچے والا پورشن ہے وہ اینڈ ٹو ای ہے نارت این آف ہی ہے نارت آف ساؤت نارت آف ایسٹ دوسرا ایسٹ آف نارت جو لور پورشن اور ای اور لور پورشن کے درمیان جو انگل بنے گا وہ نارت آف ایسٹ انگل کہلائے گا اور جو اپر کے درمیان بنے گا وہ ایسٹ آف نارت انگل کہلائے گا یہ پوزیشن بنے گی یہ چیک کرنا یہ پوزیشن بنے گی اب اب وہی جو انگل آ رہا ہے تھری ڈگری نارت ویسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو ویسٹ سے نارت کی طرف جاتے ہوئے تھرٹی ڈگری کا نارت بنے نارت سے ویسٹ کی طرف نہیں ویسٹ سے نارت کی طرف جاتے ہوئے ہی ترہ تھرٹی ڈگری یا ویسٹ آف نارت کیا مطلب ہے کہ وہ نارت سے ویسٹ کی طرف ہوگا وہ تھرٹی ڈگری جو دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھا گیا ہے جو کہ آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتا ہے لیف سائیڈ والا پہلا اب یہ دیکھتے ہوں سمپلی این اور ای لکھنے سے نہیں ہوگا اس پہ بتانا لکھنا ہوگا نارت آف ایسٹ صرف این ای لکھنے سے اس کی دریکشن نہیں ہوگی یہ لکھا این آف ای کے نارت آف ایسٹ جو ثیتہ کی ویلیو دے گئی ہے وہ ہے اب جب اس پرابلم کو حل کریں گے تو اب اس صورتحال میں اینگل کون سا ٹرائی ٹرگرومیٹری میں تیجن ثیتہ اس پہ لگے گا اپوزیر سائیڈ ڈوائیڈ بائی اڈیجیسن سائیڈ تو یہ اس صورتحال میں اس کو ثیتہ اینگل کے حساب سے اینگل نکلتا ہے 53.1 ڈگری یہ ٹینجن فنکشن سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں سپوز اپرسن واک 65 میٹر 25 ڈگری آف ایسٹ آف نارت وار ہاریزنٹر اینڈ ورٹیکر کمپوننٹ تو پہلے دیکھیں سپوز پسر واک 65 میٹر 65 میٹر واک کرتا ہے اور 25 ڈگری ایسٹ آف ویسٹ میں ایسٹ آف نارت میں ایسٹ آف نارت یہ پہلے پہلے ہم نے درا کر لیا اب اس کا ایسٹ آف نارت یہ جو ہمارا بلیک ایرو ہے وہ شور کرتا ہے اور وہ بتا رہا ہے 65 میٹر تو اس کا اینگل کیا ہوگا اور اس کے ورٹیکل کمپوننٹ کیا ہوں گی اب یہ چیز دیکھیں 25 دیکھیں تو اس نے اینگل بتا دیا اس کا اینگل ہے اب ہم اس کو کیا کرتے اس کو ٹرائینگل کون سی بنائیں گے یہ ٹرائینگل بنے گی بلیو پلاس ایک فیکٹر یہ اس کا بنے گا اور دوسرا یہ بنے گا یہ دو بلیو والے ہیں یہ دو اس کے ویکٹرز بنے گے اب ہمارے پاس نون ویلیو کیا ہے 25 اور 65 باقی ہم نے کون سے دو نکال لیں بلیو والے جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں اینگل ٹرائینگل حساب سے تو ہم نے اس کا ہمارے پاس ہائی پارٹینس مجود ہے اور اینگل مجود ہے تو ہم نے اس کا کیا نکال 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 بیس کی ویلیو نکال لیں تو اس کے لئے کسائن اور سائن ثیٹا لگے گا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جیس سائی جو ہے وہ کسائن ہے اور آپ از سائی ہائی پارٹینس اس کے درمیان جو ریشو ہے وہ ہماری ہوتی ہے سائن ثیٹا تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا اینگل کیا بن جائے گا سکسٹی فائی ٹوورڈ کاس سائن اور سکسٹی فائی ٹوورڈ سائن 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 دگری تو یہ ویلیو ایک ہمارے پاس آ جائے گی اسی طرح یہ ڈیفرنٹ اگزیمپل ہے اور ان ڈیفرنٹ اگزیمپل کی مدد سے ہم ان چیزوں کو حال کرتے دیکھیں جو اس میں سوال میں بتا رہا ہے کہ اب یہ سرچنگ فار فوڈ وانڈرن تھرٹی فائی میٹر ایسٹ یہ ڈیفرنٹ کرا جائے ٹوورٹی میٹر نارت یہ ڈیفرنٹ کرا جائے پھر ٹویلیو میٹر ویسٹ اور پھر سکس میٹر ٹوورڈ ساؤت اب پہلے اس پہ کہہ کریں گے کہ جو تھرٹی فائی اور ٹویلیو ہے ان کو پہلے یہ آپس میں سب ٹریکٹ ہو جائیں گے اور اس کا رزلٹ کیا بن جائے گا یہ بلیک ایرو آگا ٹویلیو میٹر ٹوورڈ ایسٹ اور ٹویلیو اور سکسٹی یہ دونوں سب ٹریکٹ ہو جائے گے تو اس کا کیا آ جائے گا فورٹین میٹر ٹوورڈ نارت اب یہ دونوں کو ہم ڈرا کرتے ہیں اور اس کا زلٹہ نکال لیں گے یہ اور اب ہم اس کو حل کر سکتے ہیں تو یہ ویلیوز ڈال کے اس کو حل کر دیا جو سیمپل فیتہ گورس تھیوریم کے تھوور اور دیجنٹ تھیتہ اپلائی ہوگا دیجنٹ فنکشن استعمال ہوگا ٹرگرومیٹری کا بار اور مووز ویڈ بلسٹی آف 15 میٹر سیچن نارت آر ریور ویچ فلوز ویڈ بلسٹی آف 0.8 میٹر ویسٹ کیلکیلیٹ دی بور سیزلٹان ویلسٹی ویڈ سیپیک دیو تو نارت یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے وہ ڈرا کر لیا اس کی ڈریکشن بلیو والا اور پھر دوسرا بلیو ایرر پوائنٹ ایٹ والا اب ان کا کیا ریزلٹن نکلے گا یہ ریزلٹن ڈاٹر لائن والا نکل آیا اور اس کو ہم کیسے نکال کر سکتے ہیں ٹیجنٹ ثیتہ ہی یہ ہمارا حل کر سکتا ہے سمپلی فیسا گورت سیورم سے بھی یہ چیز حل ہو جائے گی اور ٹیجنٹ ثیتہ سے اس کا ہم اینگل نکال لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں فیسا گورت سیورم لگایا تو سیونٹین میٹر پر سیکنڈ اس کا انصر آگیا اور ہمارے پاس یہ اینگل آگیا تیجنٹ ثیتہ اپلین موز وید ای ویلسٹی آف سکچی تھی بوائنٹ فائی میٹر ایٹ ترٹی ٹو ڈگری سوٹ آف ایسٹ کیلکلیٹ دا پلینز ہوریزنٹر اینڈ ویلسٹی کمپوننٹ وہی ایک پہلے دراہ کر لیا دریکشنز پھر ایک جو اس کا کوانٹیٹی یہ وہ دراہ کی دوسری کوانٹیٹی دراہ کی پھر یہ جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کوانٹیٹی آگی تو اس کو کسے حل کر سکتے ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں کسائن اور سائن سے اس کا ہم نے جو ویلیوز ہیں وہ ہم دراہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم سوال کریں موسیقی